ابھی آپ کو بتائیں پنجاب میں وزراء کے محکموں کا اعلان کر دیا گیا کس کو کون سا قلمدان ملا یہ جانیں گے آسم نصیر سے آسم نصیر بتائیے گا آج بلکل پنجاب کی نومتخب قوینا کے پورٹ فولیو بقاعدہ توفر الارٹ کر دیا گئے ہیں اور اٹھارہ وزراء جنہوں نے آج حلف اٹھایا تھا ان میں مریم اورنگ جیب وہ سینئر منسٹر ہوں گی پنجاب کی جبکہ ان کے پاس پلاننگ اینڈ وینمنٹ سپیشل انیشیئیٹیو ہوں گے اور اس کے لئے انوائرمنٹ کا جنگلات کا محکمہ انہیں الارٹ کیا گیا ہے سید محمد عاشق حسین شاہ انہیں زراد کا محکمہ دیا گیا ہے اسی طرح محمد قاظم پیرزادہ انہیں ایڈکیشن کا محکمہ الارٹ کیا گیا ہے رانہ سکندر ایاد انہیں سکول ایڈکیشن لٹریسی ان نون فارمر بیسک ایڈکیشن اس کا محکمہ دیا گیا ہے خواجہ عمران عزیز کو پرائیمری ہیلتھ جبکہ خواجہ سلمان رفیق کو سپیشل آئیز ہیلتھ کا محکمہ الارٹ کیا گیا ہے مجتبہ شجور ایمان کو وزیر خزانہ پنجاب کا بنایا گیا ہے اسی طرح زشان رفیق کو لوکل گورنمنٹ اور کمیونٹی رویلمنٹ کا محکمہ تفریز انہیں کیا گیا ہے اور آگے چلتے ہیں تو اس میں بلال اکبر خان ہے انہیں ٹرانسپورٹ کا محکمہ دیا گیا ہے عزمہ زائد بخاری کو انفرمیشن کا وزیر بنایا گیا ہے اور جبکہ سہی ملک کو کمیونکیشن ایر ورکس کا محکمہ دیا گیا ہے بلال یاسین کو وزیر خوراک بنایا گیا ہے یہ سے پہلے بھی وزیر خوراک رہ چکے ہیں رمیسنگ اروڑا انہیں اقلیت کا اقلیت منورٹیز کی جو وزارت ہے وہ دی گئی ہے تائے خلید سندو کو ہیومر رائٹس کی وزارت دی گئی ہے جبکہ فیصل ایوب کو سپورٹس کی وزارت دی گئی ہے اسی طرح چودری شافہ حسین جو کہ چودری شجاہ حسین کے بیٹے ہیں انہیں کومیس اور انڈسٹری کی وزارت دی گئی ہے سردار شیر علی گوچانی انہیں مائنز اور منرلز کی وزارت دی گئی ہے جبکہ سہیل شوکر برٹ اٹھانوے نمبر پہ انہیں سوشل ویل پیر کی وزارت دی گئی ہے تو تمام جو وزراج انہوں نے حل اٹھایا تھا ان کے میک میں اب انہیں لوٹ کر دی گئے ہیں اور ظاہر یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلد پنجاب کبینہ کا پہلا اجلاس مریم نواز حسین کی صدارت کریں گی وہ آپ سے کچھ دیر کے بعد ہوگا چیک ہے نمائندہ خصوصی عاصم نصیرہ میں تفسیریں آگا کر رہے تھے آپ کا شکریہ